بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان مریعہ نواز نے اتھیار ڈال دیئے بڑی حبر لیک ہو چکی ہے اندرونی خبریں کیا ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کیا ہوا ہے ایسا کہ اب مریعہ نواز کا جو پہلے بیانیاں تھا اب وہ بیانیاں کیسے چیل ہو گیا ہے کمپلی سٹوری بتانے سے میں نے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سفرائیب تک جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کچھ رکھیں عمران صاحب نے کہا تھا میں ان کو رولاؤں گا ان کو تکلیف پہنچے گی اور میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا عمران صاحب نے یہ کہا کہ ان کے باق کا مال ہے کہ جو ہم بھول جائیں عمران صاحب نے کہا کہ میں این ار اول نہیں دوں گا اور اماری فوج کو ہمارے فوجی اور ریاستی اداروں کو جس طرح مسلم لگ نون نے خراب کرنے کی کوشش کی اور جس طرح اس کو خراب کرنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے اس میں بورے طریقے کے ساتھ نکامی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کو پاکستانی میڈیا چاہے وہ جیو ہو چاہے ائر وی ہو چاہے جی ان ان ہو چاہے سما ہو چاہے دنیا نیوز ہو چاہے دنیا کا پاکستان کا کوئی بھی میڈیا چینل ہو آپ کو اندرونی خبر نہیں بتا رہا مریم نواز صاحبہ کا بار بار بتایا جا رہا ہے کہ امارا جلسہ میڈیا قبر نہیں کر رہا اور بار بار فیس بوک کے اوپر مریم نواز صاحبہ آتی ہیں اور بقیادہ دور پر تقریریں کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں کبھی اکڑا جا رہی ہیں کبھی فیضہ بات جا رہی ہیں اور ایک ہی چیز بتا رہی ہیں کہ امراہ صاحب نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے اور ہمیں ہمیں پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے میرے جو باپ ہے اس کا پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے ہمارے پارٹی رینما شہد کنگ خاکان عباسی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جلو میں ڈالے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک آمرانہ نظام قائم ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت کے اوپر سے اب میں پردہ اٹھاتا ہوں کل ایک کنونشن ہوا مسلم لیگ نوم کا جو کہ این ای فیفٹی سیون میں تھا وہ کنونشن میں نے وہاں جا کر اٹینٹ کیا وہاں پر پرویر رشید اور وہاں پر سینیٹر مشاہد اللہ دونوں آئے ہوئے تھے اور شاہد کان عباسی کی بین سادیا عباسی بھی وہاں پر موجود تھی تو سین یہ ہوا کہ اس کنونشن میں بھی گو نواز گو کے نعرے لگے اور وہ جس بندے نے لگایا لگا کر وہ بنا با گیا اور دوسری طرف وہاں پر سینیٹر مشاہد اللہ نے ایک دفعہ پھر یہی بات کہی کہ مریہ نواز صاحبہ کا جو جلسہ ہے وہ ٹی وی میں نہیں دکھایا جا رہا آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ مریہ نواز صاحبہ نے مکمل طور پر اتھیار ڈال دیئے ہیں کیسے ڈال دیئے ہیں چیرمین سینیٹ کا جو ہی فیصلہ ہوا سادق سنجرانی کے حق میں ووٹنگ شروع ہوئی اور جب وہ ووٹنگ جیت گئے تو مریہ نواز صاحبہ کے پاس جو آخری آپشن بچی تھی اور جس سے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب میں حکومت کی بازی پلٹ دوں گی اور یہ حکومت جانے والی ہے اور یہ جو ریاستی اتار ہیں جو عمران صاحب کو ٹیک دے کے رکھی ہوئی ہیں حالانکہ بات ایسے نہیں ہے عمران صاحب سیلیکٹر نہیں ہے الیکٹر وزرادہ میں تو مریہ نواز صاحبہ سوچ رہی تھی کہ اب میں بقیدہ طور پر اوپر حاوی ہو جاؤں گی اور یہ ہوگا کہ میری جیت ہوگی جبکہ ایسا نہ ہوا جو ہی دیکھا مریہ نواز صاحبہ نے کہ جب میں جلسے کے اوپر جاتی ہوں تو وہاں پر لوگ نہیں آتے میں جو کہتی ہوں کہ میڈیا میں جلسہ نہیں دکھایا جاتا اصل میں میڈیا میں مریہ نواز صاحبہ خود اپنا جلسہ دکھانا نہیں چاہتی کیونکہ اگر ایک جلسہ ہے مسلم لیگ نون کا وہاں پر مریہ نواز صاحبہ خطاب کر رہی ہیں اور وہاں پر دو ازار تین ازار بندے جو کہ سر مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں اور وہ بریانی کھانے والے ہیں وہ آئے ہوں تو مریہ نواز صاحبہ کبھی بھی میڈیا کو پیسے دے کر کیونکہ میڈیا جو ہے وہ تو پیسہ لے کر جلسہ کور کرتا ہے کوئی بھی میڈیا والا بغیر پیسے کے جا کر جلسہ کنونشن یا کوئی پارٹی کارنل میٹنگ ہو یا پھر کوئی پریس کانفیس ہو وہ تو اٹینڈ نہیں کرتا اور جب اتنا بڑا جلسہ ہو تو ان کو ایک ایک چینل کو لاکھ روپے پی کرنے پڑتے ہیں تو مریہ نواز صاحبہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے میڈیا کو نہیں بلاتی اور دوسری طرف مریہ نواز صاحبہ کی تانگیں کام رہی ہیں کیونکہ مریہ نواز صاحبہ کو امناہ صاحب نے کہا ہے کہ میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں میں بخشوں گا کسی کو نہیں میں این ار او کسی کو نہیں دوں گا جب امناہ صاحب نے یہ بات کری اور جو ماحول کریئٹ کرنے کیا سوچا مریہ نواز صاحبہ نے وہ ماحول کریئٹ نہ ہو سکا بندے ان کے ساتھ نہیں کرے پارٹی قیادت ان سے نراز ہے تو مریہ نواز صاحبہ نے اب مکمل طور پر اتھیار ڈال دیئے ہیں نواز شریف کو بار بار پارٹی جو ہے وہ بار بار پرگام دے رہی ہے اندر اندرونی خبریں چر رہی ہیں اور بار بار پرگام دیے جا رہے ہیں کہ مریہ نواز صاحبہ سے ہماری جان چھڑوائے ہیں خواجہ آصف اس ٹیم جو کہ پہلے مریہ نواز کے حق میں تھے اب وہ بقیادت طور پر مریہ نواز کے اگین شروع ہو چکے ہیں ایسن ایک بان لیں کل مریہ نواز نے ایک بیان جاری کیا ایسن اکبال نے بقیادت طور پر جو انہوں نے بیان دیا تھا اس سے ازارے لا تلقی کر دیا ہے آنے والے دنوں میں جو کہ مریہ اور انزیب ہیں آپ دیکھئے گا کہ مریہ اور انزیب صاحبہ آنے والے دنوں میں بھی مریہ نواز کے پیچھے سے ہٹ جائیں گی مریہ نواز صاحبہ نیب کو حراب کرنے کے لئے جو انہوں نے ویڈیو ایویڈنس شروع کیا تھا اور جو جج کی جو انہوں نے بقیادت طور پر ویڈیو لی کی تھی اس ویڈیو کا وہ اپروف نہیں دے سکی اور یہ آنے والے دنوں میں مزید شبنیاں مارنے جا رہی ہیں اور شبنیاں مارنے کا سوچ رہی ہیں لیکن اب ان کی جو ہوش ہے ان کے جو ہوش ہے بقیادت طور پر وہ کام کرنا چھوڑ چکی ہے اور وہ بقیادت طور پر سرنڈر کرنے جا رہی ہیں عمران حان صاحب کے جتنے بھی فالورز ہیں ان کو یہاں پر میں ایک اچھی خبر دینے چاہتا ہوں اور وہ یہ خبر ہے کہ عمران حان صاحب کو اب چار سال جو ان کے دورہ قومت رہ چکی ہے چار سال میں ان کی یہ جو قومت ہے یہ کہیں نہیں جانے لگی جو لوگ کہتے تھے کہ عمران حان صاحب چار سیٹو کے سہارے سے کھڑے ہیں اور یہ جو سینیٹر تھے یہ جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے حلاف تھے عمران حان صاحب کے خلاف تھے جو بیانیاں دے رہے تھے آپ ان کے بیانیاں ان کے روئیے آہستہ آہستہ سے ٹھنڈے ہونا شروع پڑے ہیں کیونکہ بار بار پیغام دیا جا رہا ہے بار بار بندے بھیجے جا رہے ہیں اور یہی سوال پوچھ رہے ہیں اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اینارو دو اینارو عمران حان صاحب نہیں دینے جا رہے ہیں ہماری جو ریاستی ادارے ہیں وہ پاکستان کے حق میں کام کرنے کے لئے رضا ماند ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے مریم نواز صاحبہ بورے طریقے سے ہار گئی ہیں نہ ان کی اپنی پارٹی میں آپ کو عزت رہی ہے اور نہ ہی ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بیانی کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی ان کو سمنا جاتے ہیں چودری نصار آنے والے دنوں میں ایک بڑی پریس کانفرس کر سکتے ہیں اس روڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چودری نصار آنے والے دنوں میں بڑی پریس کانفرس کر سکتے ہیں اور وہ پریس کانفرس ہوگی مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ کیونکہ چودری نصار اس ٹائم بڑے ہی نالاں ہیں وہ باہر بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ منٹر کر رہے ہیں اور جو چودین نصار ہیں وہ نواز شریف کے رائٹ ہینڈ ہیں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نون لیگ کے وہ اتنے وفادار شخص ہے اتنا زیادہ وہ وفادار شخص ہے کہ وہ نون لیگ کو ڈپتا ہوا نہیں دیکھے گا اور جب دیکھے گا کہ مریم نواز شریف اس کو بیڑا گھر کر کے اس پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر طول گئی ہے تو دیکھئے گا اور میری ایک باتیں نوٹ کا لیجئے گا کہ چودین نصار اس نے پریس کار بس کریں گے اور یہ کوش کریں گے کہ جو نواز شریف ہے وہ اس پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ میرے ذمہ سوپ دے اور مجھے کوئی ایسی دوبارہ اس پارٹی میں شامل کر لے اور مریم نواز شریف کو پیشے کر دے دیکھیں جو رشتے ہوتے ہیں جو ناتے ہوتے ہیں چاہے وہ بیٹی کا رشتہ ہو چاہے وہ باپ کا رشتہ ہو لیکن ان باپ بیٹیوں کو رشتے سے زیادہ عزیز ان کی پارٹی ہے ان کے بائیوں کی مثال میں دے دیتا ہوں حسن حسین نواز دونوں باہر بیٹے ہیں کیوں بیٹے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ماں سے زیادہ عزیز ان کو وہ اجیدادیں تھی اگر ان کو وجہ زیادہ نہ ہوتی تو وہ ماں کو قطع دینے پاکستان آتے اور ان کا جنازہ ساتھ مل کر پڑتے اور یہاں پر جو دفنائی ہوئی ہے جو ان کو دفن کی ہیں قصون نواز صاحبہ کو جنت افردوس میں اعلام کامتہ فرمائے تو وہ اس ٹائم یہاں پاکستان میں موجود ہوتے لیکن وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے یہی صاحب مریم نواز صاحبہ کا مریم نواز صاحبہ کو چاہے کچھ بھی ہو وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح امران صاحبہ میں اینالو دیں اور اپنی حکومت کو پوری کریں اور جو ہی حکومت کو پوری کریں تو ہم دوبارہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پر مسلط ہو جائیں تو ایسا کام نہیں ہو پا رہا مریم نواز صاحبہ کے جو پاؤں تلید سے زمین ہے وہ نکل چکی ہے اور جتنے بھی لوگ باہر بیٹے ہیں جو سینئر کی عادت ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکی ہے خواجہ صف ہوں ایسا نکبال ہوں چوز انسار ہوں سارے اس طرح آپس میں مشورے کر رہے ہیں سینیٹر نشاہد اللہ خان ہوں یا پرویر رشید ہوں سارے بیٹھ کر اور سر پکڑ کر بیٹھ کے ہیں کہ یہ کس عورت کے ذمہ پارٹی دے دیا ہے جس نے نہ صرف پارٹی کا بیڑھار کیا بلکہ ہماری پارٹی کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہیں کہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی انشاءاللہ جیت ہوگی پاکستان کی انشاءاللہ جیت ہوگی ہماری پاک فوج کی اور انشاءاللہ ہماری پاک فوج ہمیشہ پاکستان کے لئے کام کرتی رہے گی نیکس ویڈیو تاکہ لئے تیجاد اللہ آپ سب کے امینہ سرو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان فوج پہندہ بار